اسلام علیکم میں ہوں آمیر خان پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا انگل ان سیگمنٹ آف سرکل کے تھیورمز پڑھے تھے اب ان سے ریلیٹیڈ کچھ کوسٹنز سالپ کریں تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اس فرسٹ کوسٹن سے دیکھیں ہمیں کہا گیا تھا شورم تھا ہمارے پاس کہ بھائی اگر سیم آرک یا سیم کارڈ سے سنٹر پہ انگل بنتی ہے اور میجر آرک پہ انگل بنتی ہے تو ان کے بیچ میں ریلیشن کیا ہوگا کہ سنٹر آرک والی انگل سنٹر والی انگل جو ہوگی وہ ڈبل ہوگی تو اگر یہ انگل ہمارے پاس 30 ہے تو اب دیکھیں کہ یہ انگل ہمارے پاس کیا ہوگی دی ہے تو یہ انگل سنٹر والی ڈبل ہونی چاہیے تو یہ کیا ہونی چاہیے اس کا ہاف تو 30 کا ہاف کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 15 تو یہ انگل ہمارے پاس ہو جائے گی 15 ڈگری پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا تیرم یہ پڑھا تھا کہ سیم آرک میں سیم پوائنٹ سے بننے والی جتنی بھی انگل ہوں گی یا سیم کارڈ سے بننے والی انگل جتنی بھی ہوں گی وہ ساری ایکوئل ہوں گی تو اگر یہ 15 ڈگری ہے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے 15 ڈگری ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب کوسٹن آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کو میئرمنٹ آو اینگل ڈی پوچھا جائے گا چار اپچن ہوں گے یہاں سی پوچھا جائے گا یہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو ان دونوں کا سم پوچھا جائے آپ کو کہا جائے کہ بتاؤ میئرمنٹ آو اینگل ڈی پلس میئرمنٹ آو اینگل سی تو ان دونوں کا بھائی سم کس کے برابر ہے 15 پلس 15 30 آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا ہو سکتا ہے پوچھا جائے کہ ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے مطلب میئرمنٹ آو اینگل اے او بی ایکویل اب ایکویل کے حساب سے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ 30 ڈگری ہے ہو سکتا ہے آپشن میں کچھ اور آپشنز ہو ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جیسے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میئرمنٹ آو اینگل اے او بی برابر ہوگا کس کے میئرمنٹ آو اینگل ٹھیک ہے اے ڈ بی پلس میئرمنٹ آو اینگل اے سی بی ایسے بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کا پلس کریں گے تو 30 یہ بھی 30 یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میئرمنٹ آو اینگل اے او بی ایز ایکوال ٹو اب دیکھنا دھیان سے میئرمنٹ آو اینگل اے ڈ ڈ ڈ انٹر ٹو میئرمنٹ آو اینگل اے او ڈ اب دیکھو میئرمنٹ آو اینگل اے او بھی کیا ہے 30 اور میئرمنٹ آو اینگل اے ڈ بھی کیا ہے 15 ملٹی پلائی بائی ٹو یہ بھی کیا ہو جائے گا 30 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے سیدھا سیدھا آپ سے کوسٹن پوچھا جائے آپ سے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ایسے بھی پوچھا ہو سکتا ہے پوچھا جائے کوسٹن ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کوسٹن اب آتے ہیں نیکسٹ پہ دیکھیں اس میں کیا کہا گیا ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اینگل اے اور اینگل بی پتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کہا جائے اور آپ کو یہ بھی کہا جائے اے بی انڈ سی ڈی جو ہیں یہ دونوں کارڈ آپس میں کنگرنٹ ہیں تو ہمیں تھیورم یہ پڑھا تھا کہ بھائی ان دونوں کارڈ اگر کنگرنٹ ہیں تو دونوں کارڈ سے سینٹر پہ بننے والی اینگلز جو ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی آپس میں سیم ہوں گی مطلب یہ انگل اور یہ انگل سیم ہے ٹھیک اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ جو ہیں ہمیں انگل بتائیں کون سی میئرمنٹ آف انگل سی او ڈی بھائی یہ کس کے برابر ہوگا یہ ہمیں فائنڈ کرنی ہے پوچھا گیا ہے تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی سی او ڈی اور اے او بی یہ دونوں آپس میں کنگرنٹ ہوں گی تو ہم پہلے کیا کریں گے یہ انگل فائنڈ کریں گے اے او بی دیکھیں یہ ہمیں کیا ملتی ہے پھر وہاں سے ہم آگے بتا سکتے ہیں کہ ویلیو کیا ہوں گی تو اس کو فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے کہ اگر یہ سیونٹی ڈگری ہے یہ ففٹی ڈگری ہے تو یہ کیا ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ٹرائنگل بنا رہا ہے اے او بی تو ٹرائنگل کا تینوں انگلز کا سم کیا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی ون ایٹی ایکویل ہونا چاہیے کس کے سیونٹی پلس ففٹی پلس میئرمنٹ آف اینگل اے او بی اب ان دونوں کو پلس کر کے ادھر لے کے آئے تو سیونٹی اور ففٹی کیا ہو جائے گا ون ٹویٹی ون ٹویٹی کو ادھر لے کے آئے گے تو کیا ہو جائے گا بھائی ون ایٹی مائنس ون ٹویٹی is equal میئرمنٹ آف اینگل اے او بی تو ہمیں کیا مل جائے گا میئرمنٹ آف اینگل اے او بی مل جائے گی وہ کس کے برابر ہوگی ون ایٹی سے ون ٹویٹی اگر ہم مائنس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا سکسٹی بچ جائے گا تو بھائی سکسٹی ڈگری کے اگر یہ سکسٹی ڈگری کے ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میئرمنٹ آف اینگل سی او ڈی وہ بھی کس کے برابر ہوگی سکسٹی ڈگری کے برابر ہوگی کیونکہ ہم نے تھیورم برا ہے کہ سیم کارڈ سے بننے والی جو انگل ہیں وہ سینٹر پہ کیا ہوں گی ایکل ہوں گی جتنی بھی انگل بنے گی اب آتے ہیں اس پہ اب آپ اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس جو کارڈ ہے اے بی ٹھیک ہے وہ کنگرنٹ ہے کارڈ سی بی کے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر یہاں سے ایک لائن لگا کہ اس کو جوائن کیا جائے تو یہ ایک کارڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اور اے بی کو بھی اگر ہم جوائن کریں تو کیا بن جا گا ایک کارڈ بن جا گا ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کارڈ آپ اس میں ایکل ہیں تو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کارڈ آپ اس میں ایکل ہیں تو اس کا مطلب ان دونوں سے بننے والی جو انگل ہوں گی سنٹر پہ وہ بھی ایکل ہوں گی اگر یہ اے ہے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے اے ڈگری ہونا چاہیے کلیر ہو گیا اتنا کلیر ہے اب ہم نے یہ پڑھا اس تیورم کو آپ دیکھیں کہ بھائی اگر سیم کارٹ سے سنٹر پہ انگل بنے گی اور میجر آرک پہ انگل بنے گی کیونکہ اب یہ سی ڈی کے حساب سے یہ پورا جو ہے میجر آرک تو جو میجر آرک پہ انگل بنے گی ان کے بیچ میں ریلیشن کیا ہوگا سنٹر والی انگل ڈبل ہوتی ہے اگر سنٹر والی انگل ڈبل ہے تو میجر آرک والی انگل کیا ہوگی ہاف ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا اے اپان ٹو اب اس سے ریلیٹیڈ آپ سے کوئی بھی کوشنٹ پوچھا جائے سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں سپوز آپ سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میئرمنٹ اس کو ہاں آپ سے پوچھا جائے سکتا ہے کہ بھائی بتاؤ میئرمنٹ آف اینگل سی او ڈی کیا ہوگی آپ نے بتا دیا بھائی وہ کیا ہوگی اے ڈگری ہوگی پھر آپ سے یہ پوچھا جائے گا بھائی بتاؤ میئرمنٹ آف اینگل سی ای ڈی کیا ہوگی تو ہم کیا کہیں گے بھائی ہاف ہوگی مطلب اے اپان ٹو ڈگری ہوگی یہ ٹو ہے ٹھیک ہے اب اور کوئی گوزٹن اس سے اگر دیکھیں ہو سکتا ہے تو وہ پوچھا جا سکتا ہے جیسے اگر ہمیں ایک ہی ویلیو بتا دے تو پھر یہ ہم سے ویلیو پوچھ سکتا ہے بتاؤ یہ انگل کیا ہوگی پوچھا گیا ہے ہم نے لازت تیرم پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا اسی چپٹر کا کل ویڈیو میں اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر سرکل کے اندر کوڈیلیٹر ہو مطلب انسکوڈیلیٹر 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 ہو تو جو اپوزٹ ای انگلز ہوتی ہے وہ سپلیمنٹری ہوتی ہے اپوزٹ ای انگلز کیا ہوتی ہے سپلیمنٹری supplementary کا مطلب کیا ہے کہ جن angles کا sum کیا ہو 180 degree ہو تو اس کا مطلب ان دونوں کا sum 180 ہونا چاہیے تو اگر یہ 50 ہے تو یہ کیا ہوگی 180 سے ہم 50 اگر minus کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 180 minus 50 تو ہمارے پاس insert کیا ہو جائے گا 130 degree ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ والی جو angle ہے 130 degree امید ہے اس angle in a segment آپ سرکل سے related questions آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے کہ کس type کے questions آپ کے سرکل سے ہو سکتے ہیں ان theorem سے